بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں اب سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلی خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام سب سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر لے کیونکہ ہمارے چینلز کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے اس اثر کو زائل کرنے میں آپ کے لائکس اور کومنٹس جو ہیں وہ ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں ناظرین اکرام پاکستان کی سیاست میں آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ شاید پاکستان کی سیاست جس سطح تک گری ہے اس سے زیادہ تو گراوٹ ہو ہی نہیں سکتی لیکن انفورچونٹلی روزانہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے ہر آنے والی ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ پچھلی ڈیویلپمنٹ سے دس قدم آگے ہوتی ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوا ہے ناظرین اکرام آج پاکستان کی سیاست اور صحافت کا جنازہ اٹھا ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف اب تک کا سب سے شرمناک انٹرویو اس وقت ریکارڈ بھی ہو چکا ہے اور اس انٹرویو کے اندر میں اسے کہوں گا کہ گٹر کھلا ہے آپ اس لفظ اور اس فریز جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آپ ادھر سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کس قدر عجیب و غریب انٹرویو جو ہے اور یہ سارے انٹرویوز آپ بھول جائیں گے پچھلے جتنے انٹرویو ہیں اور میں اس کی ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے اوپر پھر بندہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ ہی پڑھ سکتا ہے ہماری اخلاقی گراوٹ پر اور اس وقت پیچھے بچا کیا ہے آپ یہاں سے بھی اندازہ لگائیں اس کے ساتھ ہی ساتھ اصد عمر صاحب نے پاکستان کی سیاست کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خیر باد کہنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ بھی ایک بڑا کلئر میسج ہے آخر عمران خان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کے باوجود ان پر کیا پریشر تھا کہیں وہی پریشر تو نہیں تھا جو فواد چودری پر تھا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ بڑی اہم ہیں تو وہیں دوسری جانب اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق صاحب جو ہے انہیں بھی ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ایک بہت بڑا پھڑا پڑ چکا ہے یہ ساری خبریں ڈسکس کرتے ہیں لیکن پہلے انتہائی افسوسنا خبر نگران وزیرعالہ خیبر پختون خواہ جو ہے آزم خان صاحب وہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کے انتقال سے ایک آئینی بہران جو ہے وہ بھی سر اٹھا چکا ہے گزشتہ روز نے گران وزیرعالہ کے پی آزم خان کو طبیعت خراب ہونے کے باعث نجی اسپتال منتقل کیا گیا تھا تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے طبیعہ عملے کا بتانا ہے کہ آزم خان کو مختلف قسم کی بیماریوں کا سامنا تھا انہیں بخار اور ڈائریہ کی شکایت تھی جس کے باعث انہوں نے گزشتہ روز صوبائی کابینہ کے اطلاعس میں بھی شرکت نہیں کی تھی آزم خان کی نماز جنازہ چار سندہ میں ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی گئی جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت اختیار کی اور آزم خان صاحب جو ہے یہ ایک ریٹائیڈ بیوروکرائٹ تھے اور انہوں نے اسسسٹنٹ کمیشنر اور کمیشنر کے عدو پر کام کیا چیف سیکٹری اور مختلف وزارتوں کے سیکٹری کے طور پر بھی خدمات جو ہیں وہ یہ سر انجام دے چکے ہیں اور ان کا نام آپوزیشن لیڈر کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اور جب یہ نام سابق وزیراعلا محمود خان کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے فوری طور پر انہیں تائینات کرنے کی منظوری دے دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کیابنٹ بنائی یہ اتفاقے رائے ہوا تھا خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی اور آپوزیشن کے درمیان آلدھو بعد میں پی ٹی آئی کو خیبر پختونخواہ کی نگران حکومت کی اوپر بہت سے کنسرنز تھے بہت سے خدشات تھے بہت سے اعتراضات تھے اور اس سب میں اب ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ سامنے آئی ہے اور میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ ایک تو سابق جو اب ہو چکے ہیں نگران وزیراعلا جو کہ اس وقت وفات پا چکے ہیں ان کے انتقال کے بعد نگران صوبائی کابینہ جو ہے وہ بھی تحلیل ہو چکی ہے اس وقت ڈیزولو ہو چکی ہے آپ کی نگران صوبائی کابینہ 21 جنوری 2023 کو بطور نگران وزیراعلا خیبر پختونخواہ اہدے کا حلف اٹھانے والے جو وزیراعلا ہیں ان کی وفات کے بعد اب ایک آئینی بہران جو ہے وہ سر اٹھا چکا ہے اور اگر وزیراعلا کسی وجہ سے استیفہ دے دے برطرف ہو جائیں یا پھر وفات پا جائیں تو کابینہ خود بخود آٹومیٹیکلی تحلیل ہو جاتی ہے نگران وزیراعلا کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک تمام اختیارات گورنر کے پاس چلے گئے ہیں اور صوبے کے تمام تر انتظامات گورنر چلائیں گے اور اس سب کے اندر ناظرین اکرام اب دیکھنا یہ ہے کہ کون مشاورت کرتا ہے کیونکہ ایک بہت بڑا آئینی بہران سر اٹھا چکا ہے پہلے تو جو پریویس لیڈر آف دی ہاؤس تھے اور لیڈر آف دی آپوزیشن تھے ان کے درمیان مشاورت ہوتی تھی اب یہ ڈسیئن کون لے گا ایک بہت بڑا آئینی بہران ہے اس میں ایک تھیوری یہ آئی ہے کہ سینٹ میں قائد ایوان اور قائد حضب اختلاب بامی مشاورت سے ایک ہفتے کے اندر کسی نام پر اتفاق سے فیصلہ کر لیں دونوں بیٹھ کر فیصلہ کریں گے پھر چہر اکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی فیصلہ کر لیں اگر سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی کسی نتیجے پر نہ پہنچی تو فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا یہ سابق سیکٹری الیکشن کمیشن ہے کمر دلشاد انہوں نے یہ تھیوری دی ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے اس سب کے اندر اب یہ بھی ایک بہت بڑا ظاہری بات ہے آئینی بہران ہے اچھا وہیں دوسری جانب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت فواد چودری صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی سے خود کو الگ بھی کر چکے ہیں آئی پی پی والوں کے ساتھ انہوں نے کچھ ملاقاتیں بھی کی ان کی میٹنگز میں بھی شرکت کی پہلے ڈینر پر بھی تھے لیکن باہر نہیں آئے اندر بیٹھے رہے پھر جو آئی پی پی کی لانچنگ کی تقریب تھی اس میں سٹیج پر نہیں گئے ریسنٹلی جانگیر ترین صاحب سے ایک میٹنگ بھی کی فواد چودری نے لیکن وہ ریلکٹنٹ تھے کھل کر اپنے آپ کو آئی پی پی کا حصہ بنانے سے اور فواد چودری صاحب کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس میں یہی ان کے اپنے خاندانی ذرائع سے بھی بات آ رہی ہے ان پر پریشر تھا کہ آپ نہ صرف پی ٹی آئی کو چھوڑنا آپ کافی نہیں رہا آئی پی پی کو مضبوط کرے آپ نے سیاست بھی کرنی ہے آپ نے آئی پی پی میں شمولیت بھی اختیار کرنی ہے آپ نے کھل کر اپنی پالٹکس بھی کرنی ہے اب یہ ساری چیزیں اپنی جگہ یہ سارے معاملات اپنی جگہ اب اسد عمر صاحب جو ہے وہ بھی بڑی کلیر سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ میں عمران خان کے خلاف وعدہ ماف گواہ نہیں بنوں گا اس کے بعد اسد عمر صاحب کے لیے نوٹسز بھی آ جاتے تھے آلدھو وہ خود کو عمران خان صاحب سے ڈس اسوسیئٹ کر چکے ہیں لیکن اب اسد عمر صاحب نے بہت اور یہ پاکستان کی سیاست ہاری ہے آج شاید وہ طاقتیں غیر جمہوری طاقتیں اس ایک بڑی اپنیٹ سے جیت گئی ہو پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے اندر سیاست ہاری ہے پاکستان طریقہ انصاف کے رانوہ اسد عمر نے سیاست سے مکمل طور پر کمپلیٹ الہدگی کا اعلان کر دیا ہے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں اسد عمر نے لکھا کہ میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ریاستی داروں کے ساتھ پسادم کی پالیسی سے متفق نہیں اور ایسی پالیسی ریاستی داروں کے ساتھ شدید ٹکراو کا باعث بنی ہے جو ملک کے مفاد میں نہیں ہے اسد عمر نے پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے بھی استیفہ دے دیا ہے اور کہا کہ میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا خاص طور پر میں اینے چمن کی ٹیم اور موٹرز کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے دو بار منتخب کیا اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل کرے اور اس سب کے اندر اسد عمر سے قبل فواد چودری صداقت عباسی سمیت پی ٹی آئی کے کئی رانما سیاست سے الہدگی اختیار کر چکے ہیں اور اسد عمر صاحب بھی اب پاکستان کی سیاست سے اور اس پر نوجوان سوچیں گے کہ کتنا اچھا کریئر پاک چھوڑ کر آنے والا ہائلی کالیفائیڈ بندہ آج وہ یہ ریالائز کر رہا ہے کہ سیاست صحیح چوائس نہیں تھی نوجوان عثمان ڈار سے آپ نے سیاست چھڑوائی تو وہ بھی ایک نوجوانوں کے لیے میسج تھا فروخ حبیب صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا چلے ان سے سیاست نہیں چھڑوائی وہ تو آئی پی پی میں چلے گئے لیکن یہ ساری چیزیں نوجوانوں کو ایک کیا میسج دے رہی ہے کہ سیاست کی طرف نہیں آنا کوالیفائیڈ لوگوں کو کیا میسج دے رہی ہے کہ سیاست کی طرف نہیں آنا تو یہ سب کچھ جو ہے یہ بہت علامنگ ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی بقا کے لیے جمہوری نظام کے لیے اور سیاست کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں وہ سیاست دان جو ان تمام اپنیٹس کے اوپر بغلے بجا رہے ہیں وہ بھی اس کے اوپر کفے افسوس ملتے ہوئے ہی آپ کو نظر آئیں گے اب ذرا آ جاتے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسا کے بعد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ آبیر فاروق کے اختیارات ریگولیٹ کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس موسن اختر کیانی نے معاملہ ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کو بھیجنے کی سفارش کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی عدم موجودگی میں انتظامی جج کے پاس منچ تشکیل دینے کا اختیار نہیں انتظامی جج ہمگامی نوعیت کے کیس کو بھی اسی دن سماعت کے لیے مقرر بھی نہیں کر سکتا جسٹس موسن اختر کیانی نے کہا کہ انتظامی جج کے پاس اہم نوعیت کا کیس بھی اگلے روز کے لیے مارک کرنے کا اختیار ہے کیس مارک کرنے کے باوجود ایڈمنیسٹریٹیو جج سماعت کے لیے منچ تشکیل نہیں دے سکتا ایڈمنیسٹریٹیو جج محض چیف جسٹس کے فراہم کردہ اختیارات کے مطابق کیس مارک کر سکتا ہے بادی و نظر میں یہ پہلو درخواست گزار کو مشکل صورتحال میں ڈال دیتا ہے انہوں نے کہا کہ اسلام بدھ ہائی کورٹ کی انتظامی معاملات چلانے کا اختیار انتظامی کمیٹی کے پاس ہے یہ معاملہ انتظامی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اس پر کوئی فیصلہ کر سکے ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کے تحت معاملہ فل کورٹ کے سامنے بھی رکھا جا سکتا ہے کہ جی اختیارات کس کے پاس اور آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر آلڑی بینچ بنانے کا اختیار قاضی صاحب کے ہاتھ سے جا چکا ہے اور تین ججز کی کمیٹی بناتی ہے تو اب چیف جسٹس اسلام بدھ ہائی کورٹ جو ہیں ان کے لیے بھی ایک امتحان ہے کیونکہ ان کے اختیارات کو بھی ریگولیٹ کرنے کا معاملہ جو ہے وہ سر اٹھا چکا ہے اور انٹرنل معاملہ جو ہے وہ سب کے بلکہ سامنے آ چکا ہے اب ذرا آجاتے ہیں ناظرین اکرام آج ایک اور خطرناک انٹرویو جو آنے والا ہے اس حوالے سے اور بنی گالا کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا اب بات یہ آئی ہے کہ عمران خان کے سیکیورٹی گارڈ سے بھی ٹاپ کے پاکستان کے نیوز چینلز میں ٹاپ کے اینکرز جو بنے پھرتے ہیں ان سے انٹرویو کروائے جائیں گے جیو نیوز ہے اور سلیم صافی صاحب ہیں اور انام اللہ شاہ صاحب ہیں جو انٹرویو دے رہے ہیں سابق انگ چارج بنی گالا ہاؤس یعنی بنی گالا کے گھر کے کیئر ٹیکر یا سارے معاملات دیکھنے والے جو تھے اور سابق یہ کنٹرولر وزیر آزم ہاؤس سید انام اللہ شاہ کی جرگہ میں سلیم صافی سے خصوصی گفتگو اور سلیم صافی صاحب نے اس کا ایک پرومو جو ہے وہ بھی ریلیز کروایا ہے اور یہ انٹرویو تو آئی دس بجے آنا ہے لیکن یہ ایک گند ہے جو آج پبلک میں آئے گا اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں اس کے اندر کالے بکرے کی سیریاں قبرستان اور تصویروں کے راز گرے بھی نہیں کالا اور اس کی سیری جو ہے وہ قبرستان میں پھینکی جانی ہوتی تھی اس طرح کے جو الزامات سے بھرپور انٹرویو کو پلاتفرم پروائیڈ کیا ہے سلیم صافی صاحب نے بوشرا بی بی کی گرفتاری بھی آئندہ دنوں میں متوقع ہے یہ بھی میں آپ کو کنفرم خبرباد میں اس کی ڈیٹیلز بھی دے دیتا ہوں جو ریجزن نوٹسز اور ایک میڈیا ٹرائل ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑیہ لیکن پہلے آپ ذرا یہ پروبو جو حیثن سنیں آپ نے سننا ہے اور سر دھننا ہے آڈیو ٹیپ کے بارے میں بوشرا بی بی نے پھر یہ کہا تھا کہ یہ فبریکیٹڈ ہے یہ جنون ہے یہ میری اور بوشرا بی بی کی بات ہو رہی ہے کیا چیزیں تھیں جس کی تصویریں آپ لوگوں نے بنائیں یہ کچھ چیزیں آئی تھی جو توشہ خانہ سے آتی تھی توشہ خانہ کے علاوہ بھی کوئی قیمتی تحف تحائف آتے تھے بنی گالہ میں توفے منگوائے جاتے تھے منگوائے بھی جاتے تھے رات کے وقت میں زیادہ تر کس طرح کے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا میسے لوگ آتے تھے جس میں اکثر ہمیں کہا جاتا تھا کہ ان کا نام آپ نے نہیں بتانا جانگیل ترین صاحب اور اون چودری کو دور کرنے میں مشرا بی بی کا کوئی ہاتھ تھا جی بلکل حقیقت ہے سابق انچاش بنی گالہ ہاؤس سید انام اللہ شاہ کے حیران کن انکشافات جرگر میں سلیم صافی کے ساتھ کی میں بھی لوگ آتے تھے جن کے نام نے لکھے جاتے تھے ایک آڈیو تھی جو ان کے ساتھ مشرا بی بی کی مبینہ اس کی بھی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ بلکل ٹھیک تھی وہ آڈیو اور بھرپور الزامات آپ کہلیں کہ پاکستان کی صحافت اور سیاست کا ایک اور بلیک ڈے جو ہے وہ آج آپ وٹنس کرنے جا رہے ہیں اور یہ میں پہلے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں یہ ساری بکروں کی اور ادھر ادھر کی باتیں جادو ٹونے کی طرف اشارے کنائے یہ ہر چیز جو ہے یہ آج آپ کو دیکھنے کو وٹنس کرنے کو ملے گی اور وہیں دوسری جانب ناظرین اکرام چیزیں جو ہیں وہ یہ رخ اختیار کر چکی ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو اس وقت مقید چیئمن عمران خان نے ان کی اہلیہ مشرا بی بی آنے والے وقت میں سنگین مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے اور ادھر باستہ آپ نے بھی اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ باخبر ذرائقہ کہنا ہے کہ نیب والے کچھ شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لے رہے ہیں اور اگر تصدیق ہو گئی تو مشرا بی بی کی حیثیت گواہ سے ملزم میں تبدیل ہو جائے گی نیب کو کچھ نئے شواہد ملے ہیں جن کی کراس چیکنگ کی جا رہی ہے اگر ان شواہد کی تصدیق ہو گئی تو مشرا بی بی نیب کی ملزمہ بن جائیں گی اور گرفتار بھی ہوں گی کہا جا رہا ہے کہ یہ شواہد پیسوں کے لین دن سے جڑے ہوئے ہیں جو مشرا بی بی نے مبجنہ طور پر وصول کیے فرا شہزادی کے بارے میں میڈیا کو لیک ہونے والی تازہ ترین رپورٹ اور اس معاملے پر نون لیگ اور ایمکیم والوں کی پریس کانفرنسز سے بھی عمران خان صاحب کے لیے اضافی مسائل جو ہیں ان کا پیش خیمہ یہ ثابت ہو رہے ہیں اور اس سب کے اندر اب جو صورتحال ہے اس میں بہت سی چیزیں ہیں نیب نے عمران خان صاحب کی مبجنہ کرپشن کیسز توشہ خانہ برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے جڑا کیس میں جو ہے اس میں بھی تحقیقات کو تیز کر دیا ہے اور ذرائع کے مطابق بیورو جلد ان کیسز کی تحقیقات کو مکمل کر کے عمران خان صاحب کے خلاف ایک ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کرے گا جو میرات کو مختلف ٹی وی چینلز نے سرکاری ذرائع کے والے سے فرہ شہزادی کی مبجنہ کرپشن کی خبریں شائع کی یہ دعویٰ ہوا ہے کہ فرہ گوگی کے حساسے جو ہے وہ چار ہزار پانچ سو بیس ملین تین چار سال کے عرصے کے اندر بڑے ہیں اور یہ سرکاری ذرائع جو ہیں آپ سمجھ جائیں کان سے آئی ہوگی یہ چیز اور یہ میڈیا ریپورٹ بڑی خطرناک ہے لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سب کے اندر عمران خان صاحب کی علیہ بشرا بی بی کو نیب کے کیسز میں اریسٹ کرنے کا جو ایک ڈیسیئن ہے وہ ڈیسیئن اس وقت لیا جا چکا ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے ان کے لئے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نکمان پاکستان زندہ بات